راہول جی سونیا جی ایک بار ہمارے یہاں آکر اور سیوہ کا ہمیں موقع دینا اور آپ کو آپ کی نئی کار کی بہت 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 بدائی لو آس سے یہ کار تمہاری ہوئی راہول جی ایک فیڈ بیک لینا چاہتے ہیں ہم آپ سے ہماری سیوہ میں کوئی کمی تو نہیں لگی آپ کو یعنی کہ ہمارے یہاں سے کار کھریدنے میں کوئی دکت تو نہیں آئی بیسے تو موتی جی آپ کے اس کار سو روم کی باقی سب چیزیں تو ٹھیک ہیں لیکن آپ دلیں بہت زیادہ کراتے ہو بہت انتجار کراتے ہو جو میں نے یہ کار آپ سے کریدی ہے اسے دینے کے لیے آپ نے پورے دو مہینے مجھ سے انتجار کرایا ارے راہول بیٹا اس خوزی کے موقع پر کیوں ایسی کڑوی باتیں کرتا ہے موتی جی ہمارے آپ کے کار سو روم کی ساری چیزیں اچھی لگیں راہول اب زیادہ یہاں پر روکمت جلدی سے جلدی کار کو لے کر چل گھر جا کے کار کا پوچن اوجن بھی کرانا ہے راہول جی سونیا جی بلکل صحیح کہہ رہی ہے آپ نے تو یہ بات بول کر ہمارا دل دکھا دیا راہول جی یہ کار جو آپ نے کریدی ہے اب بھی یہ چھ مہینے تک آپ کو نہیں ملتی میں نے جلدی سے جلدی کر کے آپ کو دو مہینے میں یہ کار دل باتی اور آپ کہہ رہے ہو کہ بہت انتجار کراتی ہوں پھلال دوبارہ ہمارے اس کار سو روم پر آنا اور ہمیں سیوہ کا موقع دینا راہول سار جی تھوڑی بہت تو دیر ابھیر ہوتی رہ دی ہے بیسے اس دیر کے علاوہ ہماری اس کار سو روم میں کوئی آپ کو دکت تو نہیں لگی نہیں لالو جی بیسے تو آپ کے کار سو روم میں کوئی دکت نہیں لگی لالو جی اب آپ کار کی سروس کے نیم سمجھان تو راہول جی کو دیکھو راہول جی میں آپ کو بتا دوں ایک مہینے بعد آپ کو اپنی اس کار کو سروس کرانے کے لیے ہمارے کار سو روم میں لانا ہے چاہے آپ کی کار چلے یا نہ چلے اس کے بعد آپ کے کار کی دوسری سروس دس ہزار کلومیٹر کے بعد ہوگی راہول جی ایک بات بتاؤ میں اپنی کار کو بہت کم چلاتا ہوں اگر میری کار چار پاس سال میں بھی دس کلومیٹر نہیں چل پائی تو کیا کروں راہول اگر تمہاری کار ایک سال کے اندر دس کلومیٹر نہیں چل پاتی ہے تو ہر سال میں آپ کو سربس پر لانا ہے چاہے آپ کی کار چلے یا نہیں چلے چلو اب یہ کار آپ کے ہوئی کار میں بیٹھو اور گھر جاؤ ہماری سب کام نہ آئے آپ کے ساتھ ہے ممی جی جو میں نے آپ سے بولا تھا آپ نے راہول بھئیہ سے کہہ دیا کل کو اپنا لوگ اسی کار سے گوہ چلیں گے ارے بیل پریانکہ تھوڑے دن مجھے اس کار کو صحیح طریقے سے چلانا سیکھنے تو دو اس کے بعد گوہ کیا تم پیدیس بولو کہ پیدیس بھی لے چلوں گا اس کار کو اور بھائے لوگو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور لانو جی اگلیس بہت دن بعد آپ کا آنا ہوا میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا لانو جی کہ آپ مجھ سے ملنے کے لیے آؤں گے کیونکہ آپ سہر میں جا کر بہت امیر آدمی بن گئے اور میں گاؤں میں صرف ایک بیگہ گھیتی کر کے گجارہ کرتا ہوں حالانکہ اپنا لوگ اسکول میں ایک ساتھ پلتے تھے اور اپنی بہت گھنشت مطرتہ تھی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ آپ میری جھوپڑی میں مجھ سے ملنے آؤں گے مودے جی کیسی بات کرتے ہو یہ بات مجھے بلکل اچھی نہیں لگی یہ بات کہہ کر آپ اپنی مطرتہ کو اپمانت کر رہے ہو ارے اگر میں سہر میں جا کر چازہ کمانے لگا بہت امیر آدمی بن گیا تو اپنی مطرتہ ختم تھوڑی ہو جائے گی میں نے سوچا تم تو کبھی سہر میں ملنے کے لیے مجھ سے آؤں گے ہی نہیں اسی لیے میں تمہاری جھوپڑی پہ خود ملنے چلا آیا تو لانو جی باہر کیوں بیٹھے ہو اندر جا کے کھٹیاں پہ بیٹھو ارے مودے جی کیسی بات کرتے ہو مجھے یہی نیچے بیٹھ جانے دو آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہم بھی تو گاؤں میں رہ ہوئے ہیں گاؤں میں آپ کے ساتھ ہم نے اسی دھرتی سے پورا پچپن کاٹا ہے آپ کی اور میری مطرتہ کے میں نے سنایا لوگ آج بھی کس سے سناتے ہیں دیکھو راہل کا گنیشت مطر اگلیس بھی اس سے ملنے کے لیے آیا ہے اگلیس مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے چلو اندر جا کے بیٹھتے ہیں کھاٹ پر بیٹھتے ہیں راہل بھئیہ مجھے آپ کے ساتھ بیٹھ جانے دو مجھے آپ کے ساتھ بیٹھ کر اسکول کے مجھے بچپن کے دن یاد آگا ہے اگلیس تم تو سہر میں جا کے بہت پیسہ کمانے لگے لیکن تمہیں بچپن کے بہت دن یاد ہیں جب اپنا دونوں لوگ مل کر کےجریبال جی کے عام کے پیر سے عام توڑ کر چھپکے سے کھاتے تھے راہل پرانے دن یاد کرنے کے لیے تو پورا دن ہے آج لانو جی کو اور اگلیس کو جانے دھوڑی دیں گے جھوپنی میں جا کے جلپان کا انتجام کرو جلپان پلاو ان دونوں کو میں بھی کھیت پر کام کرنے جانے والا تھا اب کھیت پر کام کرنے کے لیے نہیں جاؤں گا راہل زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جاؤ گھلے کا ڈنڈا پانی لے آؤ گھلے کا ڈنڈا پانی پی کری ہمیں مجھا آ جائے گا مہدی جی آپ کو اپنے بچ بین کے بہت نیاد ہیں جو اپنا دونوں لوگ راجناس سنگھ جی کی بیری کے بیر توڑتے تھے مہدی جی کبھی کبھی مجھے لگتا ہے سہر سے سب کچھ بیج کر آپ کے ساتھ یہی پہ گاؤں میں آگے بھج جاؤں نہیں لانو جی تمہارا سہر میں اتنا بڑا بجنس ہے تو بہی پہ اپنا کام کرتے رہو مہدی جی سہر میں کام تو بہت ہے لیکن سکون نہیں ہے سکون تو مجھے آپ کے پاس آ کر ہی ملا میں سہر کو چھوڑ کر آپ کے یہاں جھوپڑی میں ہی رہوں گا رکھو گے مجھے اپنے ساتھ ارہ لانو جی کیسی بات کرتی ہو جب چاہے جب تم آ سکتی ہو تمہارے لیے میری جھوپڑی کے دوار ہٹ ٹیم کھلے ہوئی ہیں اور بھائے لوگوں کو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو مہدی جی آپ کے دس روپے کی پانی پڑی ہو گئی آپ نے پانچ گول کپے کھا لیے اس لیے دس روپے کے ہو گئے اور کھلا ہوں سونیا جی ایک پاس بتاؤ ما یا پتی جی کوئی کھلا تھی رہو کی ہم بھی تو کتنی دیر سے کڑے ہوئے ہیں لو میں تو ہاتھ میں پیسے لیے کڑا ہوا ہوں لیکن آپ مجھے گول کپے کھلا ہی نہیں رہی ہو ما یا پتی جی کوئی کھلا رہی ہو بس لالو جی میں نے دس روپے کے گول کپے کھا لیے دس روپے کے اور کھا لوں کیونکہ ان سونیا جی کا آج کا کھٹیا پانی بہت اچھا ہے دس روپے کی گول کپے اور کھلا دو سونیا جی پتہ نہیں کیا بات ہے جب میں آپ کے پاس پانی پڑی کھانے کے لیے آتی ہوں ایسا لگتا ہے کھاتے ہی رہو کھاتے ہی رہو بہن ما یا پتی جی ابھی تو آپ نے دس روپے کی پانی پڑی کھائی ہے اور دس روپے کی اور کھا رہی ہو ہم سے پوچھو میں بیٹے بیٹے کم سے کم سو روپے کی پانی پڑی کھا چکا ہوں ابھی سونیا جی کی سبلتہ کا یہی تو راج ہے ان کی پانی پڑی بہت اچھی ہوتی ہے جو ہی ایک بار کھاتا ہے وہ بار بار مانگتا رہتا ہے سونیا جی آپ کی پانی پڑی دیکھ دیکھ کر میرے موں میں تو پانی آ رہا ہے مجھے کھلا رہی ہو یا میں باپس جاؤں آپ بہن ما یا پتی جی کو موتی جی کو اگلیز کو اور یوگی جی کو کھلایا جا رہی ہو جبکہ میں کتنی دیر سے ہاتھ میں پیسے لیے کھڑا ہوا ہوں لالو جی سب کو میں نمبر سے کھلاتی ہوں ہاتھ میں پیسے لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے آپ مجھے پیسے مد دکھاؤ یہ جو اتنی لوگ مجھ سے پانی پڑی کھا رہے ہیں کوئی پھری میں تھوڑی کھائیں گے یہ بھی تو پیسے دے کر جائیں گے یہ سب لوگ پہلے کے آئے بھی ہیں اب جب تک میں انہیں کھلا نہیں دوں گی تب تک تمہیں تھوڑی کھلاوں گی لیکن سونیا جی یہ کب تک کھائیں گے یہ تو کھانا چھوڑی نہیں رہے مودی جی یوگی جی اگلیس کتنی دیر تک کھاؤ گے پانی پڑی کیا بتاؤں لالو جی آج کی پانی پڑی تو سونیا جی کی سب دن سے اچھی ہے ایسا لگ رہا ہے سائیکل پر جتنی بھی پانی پڑی یہ اکیلے میں ہی کھا جاؤں لیکن کیا کروں جیب کو بھی دیکھنا پڑتا ہے جیب میں اتنے پیسے آئے نہیں لالو جی میرے جیم میں پیسے ختم ہونے والے ہیں میں تو کھا چکا میں اٹھنے والا ہوں میری جگہ پر آ کر بیٹھ جاؤ یہی پر پینچ پر آ کر بیٹھ جاؤ یہی پر پانی پڑی کھا لو بس اکلے عزاز تو بڑا جلدی چھک گئے مطلب بہت جلدی تمہارا پیٹ بھر گیا کل تو تم نے دو سو روپے کی پانی پڑی کھائی تھی سونیا جی کے پاس سے لیکن سونیا جی آپ کی اس پانی پڑی کی سفلتا کو دیکھ کر پانی پڑی کھائی تھی ان کی پانی پڑی میں اتنا چاہتا ٹیسٹ تھا ہی نہیں جو سونیا جی کی پانی پڑی میں ہوتا ہے اسی لیے انہیں اتنی سفلتا نہیں ملے گی اور بھائی لوگو ویڈیو کو لیکن کرو چینل کو سبسکراب کرو